In this video I am going to teach you 5 advanced words of English Guys, اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں 5 advanced words of English English کے 5 ایسے words جو اکثر English newspapers, i-conversations میں استعمال ہوتے ہیں اگر آپ اپنی انگلیش کو improve کرنا چاہتے ہیں بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اس طرح کے words آپ کو آنے چاہیے تو جڑ جائیے میرے ساتھ اس ویڈیو میں اور سیکھ لیجئے یہ 5 words ان words کو میں آپ کو سمجھاؤں گا ان کے meanings میں آپ کو بتاؤں گا اور ساتھ میں examples بھی آپ کو دوں گا تاکہ آپ کو یہ اچھی طرح سے سمجھائیں سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ ویر آف ویر آف کا مطلب ہوتا ہے کم ہونا اب کس چیز کا کم ہونا یہاں کم ہونے کا مطلب درد یا پھر نشے کا کم ہونا اگر ہم کو یہ کہنا ہو اس کا نشے آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے تو اس کو ہم انگلیش میں کہیں گے اس انگلیش میں اس ورڈ میں بھی سائلنٹ ہیں اس کو ہم پرناؤنس کرتے ہیں نم سنونا یا پھر سن کرنا اب اس کی examples دیکھتے ہیں میری آتھ سنو گئی ہیں می آئی اینڈ ایز نم می آئی اینڈ ایز نم ڈاکٹر نے اس کی آتھ سن کر دی دھاکٹر نمڈ ار اینڈ دھاکٹر نمڈ ار اینڈ ان ابیشت ان ابیشت کا مطلب ہوتا ہے بے شرم بے پرواہ وہ ایک بے شرم انسان ہے بے پرواہ انسان ہے ایز ان انا بیشت گائی ایز ان انا بیشت گائی مطلب کہ وہ ایک غیر ذمہ دار انسان ہیں نیو بی اناڑی نیو بی میں اس کیل میں اناڑی ہوں I am a نیو بی in this game ڈون ڈون کا مطلب ہوتا ہے پہنا ڈون وہ سفید شرٹ پہنا ہوا تھا He was donning a white shirt He was donning a white shirt Guys اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجی Thanks for watching